اسلام علیکم ویڈیزیز میں ڈیزیز ہے اس سے پہلے ہم نے ملیریا کی بات کی دی کی ملیریا کی تریٹمنٹس ڈیفینیشنز میکینیزم پریونچن اور سارے جو اس سے ریلیٹی چیزیں تھیں وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے دوسرا ٹاپک اور اس کا نام ہے ایمی بیرسیز سو ابھی بیرسیز ہمارے پاس کیا ہے کونسی ڈیزیز ہے کہاں پہ کاؤز ہوتی ہے کیوں کاؤز ہوتی ہے یہ سارے چیزیں ہم ڈسکس کریں گے سو سٹارٹنگ فرم ڈیفینیشن اگر ہم ڈیفینیشن سے سٹارٹ کریں تو اٹھ اس دہ انٹسٹینل انفیکشن کارس بائی دہ امی بان نیم انٹیمی با ہیسٹولیٹک مطلب کیا ہے یہ ہمارے پاس انٹسٹینل انفیکشن ہے انٹسٹینل انفیکشن کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس انٹسٹینل میں کاؤز ہوتا ہے اور امی با کی وجہ سے کاؤز ہوتا ہے اور اس امی با کا نام کیا ہے انٹ امی با ہیسٹولیٹکا اب ہمارے پاس امی با ہم کس چیز کو کہتے ہیں تو ہمیں امی با جو ہے یہ ہمارے پاس یونی سیلیلر اورگینیزم ہے یونی سیلیلر اورگینیزم ٹھیک ہے جس میں شیپ کی چینجز بھی ہوتے ہیں جو یونی سیلیلر اورگینیزم ہے یہ اپنی شیپ کو چینج کرتا رہتا ہے تو اس کو ہم امی با کہتے ہیں اور یہ موسلی یہ امی با جو ہوتی ہے یہ کہاں پہ ہوتی ہے یہ ہمارے پاس یا تو وارٹرز میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے پاس پونٹ وغیرہ یا لیکس وغیرہ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ہمارے پاس ہوتی ہیں یا جو سلو موونگ ریورز ہیں سلو موونگ ریورز ٹھیک ہے تو اس طرح کے یہ جو پانی ہوتی ہے اس میں امی با کی تعداد بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ وہاں پہ پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ امی با ہے کیا چیز اور یہ کہاں پہ امپورٹنٹ ہے تو یہ آپ کو کلیئر کرتے ہیں کہ یہ ڈیزیز کیوں کاؤز ہوتی ہے کلیئر ہو گئی با اب ٹائپ آف امی بیس کی طرف آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس دو ٹائپ ہے ایک ہے ایک ایکسٹرہ انٹسٹینل امی بیس اور دوسرا ہے ہمارے پاس انٹسٹینل امی بیس ایکسٹرہ انٹسٹینل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وڈی میں امی با آ جائے اور وہ آپ کے انٹسٹین انٹسٹین کو ایکسٹین کو ایکسٹین نہ کریں بلکہ انٹسٹین کے باہر جو یہ ہے کہ وہ آپ کے انٹسٹن کے باہر جو ایڈیا سے جو آرگن سے اس کو ایفیکٹ کرتی ہیں اور جو انٹسٹن ہے وہ آپ کے انٹسٹین کو ہی ایفیکٹ کرتی ہے پھر اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے مائل موڈریٹ سویر اور اس کے علاوہ ایمی بھومہ اسیمٹومیٹک ایمی بھومیس یہ سارے اس کی ڈیویجنز ہے تو اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس ہے مائل موڈریٹ سویر ایمی بھومہ اسیمٹومیٹک مائل موڈریٹ سویر تو آپ جانتے ہوں گے کہ مطلب اس کی یہ کلاسیفیکیشن کس طرح یہ ہے لیکن یہاں پہ یہ جو ایمی بھومہ ہے یہ اصل میں ایک کمپلیکیشن ہے کیا چیز ہے یہ کمپلیکیشن ہے اب اس کمپلیکیشن میں کیا ہوتا ہے اس کمپلیکیشن میں ہمارے پاس ایمی بک کولائٹس ہوتا ہے ایمی بک کولائٹس کا مطلب کیا ہے اصل میں یہ چیز ہے ہے تو کولائٹس کا مطلب یہ ہے کہ انفلیمیشن 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 آف انر لائننگ انر لائننگ انر لائننگ آف کولان جو ہمارے پاس کولان کی انر لائننگ ہے اس کی جب انفلیمیشن ہو جائے تو اس کو ہم کولائٹس کہتے ہیں اور جب یہ کولائٹس ایمی بک کی وجہ سے ہو جائے تو پھر اس کو ہم ایمی بوما کہتے ہیں لے رو گئی بات تو یہ بھی ہمارے پاس ایک کمپلیکیشن ہے اور دوسرے لازٹ پان جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اسیمٹومیٹک ایمی بیسس اسیمٹومیٹک ایمی بیسس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایمی بیسس ایمی بیسس اسیمٹومیٹک ایمی بیسس کی طرف اگر ہم آ جائے تو کلینیکل فیچرز میں ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ کو کس طرح سے پتا چلے گا کہ یہ جو ایمی بیسس ہے یہ ایکسٹرائنٹسٹرنل ہے یا انٹرائنٹسٹرنل ہے یہ کونسی ہے اور اس کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے سو کلینیکل ایکسٹرائنٹسٹرنل ہے ایمی بیسس کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس کیا کرے گا ایکسٹرائنٹسٹرنل ہے ایمی بیسس کاؤزنگ فیور and pain in the right hypochondric region جو ہمارے پاس right hypochondric region ہے وہاں پہ آپ کو pain ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس fever ہوگا temperature cause ہوگا اس کے علاوہ semi solid سٹول پردے میں نہ وہ بہت زیادہ liquid ہوگا اور نہ بہت زیادہ semi solid ہوگا abdominal discomfort آپ کو feel ہوگی pain ہوگئی اس کے علاوہ آپ کو gaseous feeling آ سکتے ہیں جس کو ہم flatulence بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں interrelated ہیں کہ abdominal discomfort میں ہمارے پاس flatulence بھی آجاتا ہے pain بھی آجاتا ہے right hypochondric region میں جو pain ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس fatigue تکاوٹ آپ کو feel ہوگی wet loss آئے گا blood in the stool pus in the stool یہ سارے ان کے sign and symptoms ہیں clear اس کے علاوہ ہمارے پاس vomiting ہوگئی اچھا یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھ لیں تو mostly related to the abdomen clear ہوگئی بات تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس diseases ہوتے ہیں ان کی sign and symptoms بہت زیادہ جو ہے نا وہ important ہوتی ہے کیونکہ آپ کو اگر sign and symptoms کا نہیں پتا تو آپ disease جو ہے نا وہ divine نہیں کر پائی اچھا اس کے علاوہ tennismus tennismus ہم کس چیز کو کہتے ہیں tennismus tennismus اصل میں وہ چیز ہے that type of feeling کہ آپ کو feel ہو کہ ابھی میں نے stool pass کرنا ہے لیکن یہ آپ کو صرف feel ہو رہا ہو اور آپ کی جو colon ہیں وہ already empty ہو ٹھیک ہے تو آپ کی جو bowels ہیں وہ آپ کی empties ہو لیکن آپ کو ایسے feeling آ رہی ہے کہ میں نے ابھی stool pass کرنا ہے اس کو ہم tennismus کہتے ہیں اس کے علاوہ lesions in the colon مطلب وہاں پہ injury cause ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ زخم cause ہو سکتا ہے اس کو in the colon کہتے ہیں آپ بھی ہم نے اس کے پہلے ڈسکس بھی کیا کہ amoeboma ہم کس چیز کو کہتے ہیں amoeboma ہم inflammation of the colon ٹھیک ہے جو amoeba کی وجہ سے call اچھا اس کے علاوہ bad smell stool ہے ڈی ہائیڈریشن ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہے ڈی ہائیڈریشن ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا wet loss بھی آ رہا ہے اور جو blood blood in the stool ہے پس in the stool ہے اور اس کے علاوہ semi solid stool پڑھے ہیں تو یہ سارے اس کی جو ہے نا causes ہے ڈی ہائیڈریشن کے اچھا اب اس کی clinical features کے بعد ہم آ جاتے ہیں investigation کی طرف investigation میں ہمارے پاس کیا ہے stool آ رہی ہے ٹھیک ہو گئی بات stool جو regular examination ہے وہ آپ نے کرنی ہے ultrasound study in case of extra intestinal amoebases جو extra intestinal amoebases ہوتا ہے اس کو find out کرنی کیلئے آپ نے ultrasound کے استعمال کرنا ہوتا ہے clear so ultrasound کے استعمال کریں گے آپ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ہمارے پاس کونسی intestinal amoebases ہیں اچھا اس کے بعد اگر ہم اس کی prevention کی طرف آ جائے تو آپ کو ابھی signage symptoms کا پتا ہونا چاہیے کہ signage symptoms میں ہمیں یہ بھی یہ بات ڈسکس کی clinical features میں کہ یہ کون کون سے signage symptoms cause کرتا ہے اور definition میں میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں so first prevention اس کی جو ہے proper hand washing ہے اگر آپ کے ہاتھ گندے ہیں آپ نے کئی باہر کام کیا ہوا ہے تو یہ آپ جب خوراق کریں گے تو یہ آپ کے body میں جا سکتا ہے so proper hand washing water can properly boil جو آپ پانی پیتے ہیں اس کو آپ نے الگ سے boil کرنا ہوتا ہے تاکہ اس میں جو جرازیم ہے وہ ختم ہو جائے stool can't pass in the open area اگر آپ stool pass کرتے ہیں لوگ stool pass کرتے ہیں in the open area تو اس سے بہت سارے diseases cause ہو سکتے ہیں کیسے cause ہو سکتے ہیں اگر آپ دیکھ لیں تو اگر آپ open area میں stool pass کرتے ہیں تو وہاں پہ جو insects ہوتے ہیں جو مکیاں ہوتے ہیں وہ اس پہ آکے بیٹھتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں وہ دوسری areas پہ جو ہیں بیٹھتے ہیں تو وہ ساری transformation ہو رہی ہے وہ سارے diseases جو amoeba ہے bacteria وہ سب کچھ transfer ہو رہا ہے وہاں سب کچھ transfer ہو رہا ہے چھیک ہے food stuff can cover properly from reach of the flies یہاں پہ ڈسکس ہو گیا ہے کہ flies کی جو reach ہے اس سے آپ نے کیا کرنا ہے food stuff کو cover کرنا ہے food stuff جو ہے آپ نے اس کو cover کر کے جو flies وغیرہ اس پہ بیٹھتے ہیں اس کو prevent کرنا ہے تاکہ وہ diseases ان کے پاؤں پہ جو لگیا ہیں موہ پہ لگیا ہیں وہ سارے ڈیزئر bacteria amoeba یہ وہاں پہ transfer نہ ہو clear ہے تو یہ ایک سارا mechanism ہے کہ for example یہ ایک لیک ہے ایک مچھر جو ہے وہ یہاں پہ یہاں پہ آگئی ہے یہ یہاں سے پھر جو ہے اس کو transfer کرے گی for example یہ ایک شاپ کی دکان ہے اور یہاں پہ کچھ مطلب خوراک کا سامان پڑا ہوا ہے یہ یہاں پہ کیا کرے گا یہاں پہ بیٹھے گا جب یہاں پہ یہ چیز transfer ہو جائے گی تو یہاں سے human اس کو کیا کرے گا کنزیوم کرے گا ٹھیک ہے تو جب human اس کو کنزیوم کرے گا تو یہ human انٹسٹینل ایریاز میں پہنچ جائے گا تو یہ ساری اس کی اس طرح کی mechanism اب اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ٹریٹمنٹ میں اگر ہم دیکھ لیں کیا ہے کہ انٹی بیارٹک تیرپی آپ نے لینے ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس جو سپرو فلانکسسین ہے انٹی بیارٹکس ہے آپ نے لیمون لینے ہیں یا انفیوجن لینے ہیں یا انفیوجن لینے ہیں یا انفیوجن پلس ٹیبلٹ آپ نے لینے ہیں انٹمیزول آپ نے لینے ہیں اس کی میٹرون اندرزول اب جو ہمارے پاس ایپورٹن ہوتی ہیں انویں گے انٹمیزول جو ہوتی ہیں انٹمیزول جو ہمارے پاس میٹرون اندرزول کی فارمولا سے آتی ہیں اور یہ اگر آپ زبان میں ہم موسکے استعمال کرتے ہیں فلائجل ہوتی ہیں اس کو ہم انٹمیزول دوسری کمہنی کی بھی آ چاہتے ہیں اس میں ہمارے پاس ڈیلاوزینہ فلوریٹ دلوزینہ فلوریٹ treatment like gravenate for vomiting rehydration آپ نے کرنے ہوتی ہے orally by ORS or intravenous symptomatic treatment کا مدب ہے کہ اگر temperature ہو رہے تو آپ نے temperature کیلئے anti-paratex use کرنے ہیں درد ہو رہے تو انالجیزک use کرنے ہیں vomiting ہو رہی ہے تو آپ نے gravenate use کرنا ہے dehydration ہوئی ہے تو آپ نے rehydration کرنے ہے rehydration آپ نے پھر کس طرح سے کرنے ہیں یا یا اورلی کرنی ہے through ORS یا intravenous کرنی ہے through ringulate infusion جو distrose water ہوتا ہے اور جو normal saline ہوتا ہے so اس کی ذریعہ آپ نے اس کی treatment کرنی ہوتی ہے rehydration کو ختم کرنا ہوتا ہے کیونکہ dehydration is very important point dehydration کو آپ نے ضرور ختم کرنا ہوتا ہے clear ہو گئی بات so یہ ہمارے پاس invasives ہو گئی یہ چھوٹی سی disease تھی جو tropical diseases میں آ جاتی ہیں اس کے بعد جو ہمارا topic ہوگا وہ انشاءاللہ cholera cholera کو ہم ڈسکس کریں گے یہ بھی ایک important topic ہے اور cholera کے بعد ہماری جو first chapter of tropical diseases ہے وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے پھر ہم chapter number 17 کی طرف جائیں گے تب تک کیلئے اجازتیں انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں ملیں گے اسلام علیکم